دوستو آج کے دور میں ویوز حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں صرف اپنی محنت دکھائیں اپنی مہارت دکھائیں اور ویوز اور دھیروں سارے سبسکرائبرز حاصل کریں اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل قسم کا بنائیں اور اس طرح کی نیوز پٹی تو لازمان لگائیں جس میں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں وغیرہ وغیرہ تو بھئی جلدی سے جانئے اس طرح کی نیوز پٹی کیسے ویڈیو کے اوپر لگائی جاتی ہے آسان سا طریقہ ہے صرف اور صرف آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اس سے پہلے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک بھی کر دیں کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک بندے کا چینل جو ہے اس کا لنک جو ہے اس کو بھی جوانا پن کروں گا ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں تو انشاءاللہ آپ حضرات تیار رہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے چلتے ہیں موبائل کی سکرین تو انشاءاللہ العزیز اب آپ کی دیریں میری طرف سے کوئی دیر نہیں میں ہر حوالہ سے آپ کی سپورٹ کروں گا دوستو کمیونٹی ٹیم میں میں نے ایک بھائی کا لنک جو ہے اس کو اپلوڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگ اس کے سپورٹ کریں لیکن آپ لوگوں میں سے اکثریت جو ہے اس بات سے پیچھ اٹھ گئے کی پتہ نہیں یاد رکھیے وہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا آپ میں سے ہی ایک تھا تو اب انشاءاللہ العزیز آپ میں سے کوئی اور دوسرا ایک ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے فل سپورٹ کر دیئے تاکہ پھر آپ میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں جی دوستو آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور سمپلی سے آپ نے اپنے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ میں نے کر دیا اب دوستو میں نے ویڈیو ایک لگا رکھی ہے آپ بھی جس ویڈیو پر جو ہےنا وہ پٹی لگانا چاہتے ہیں اس کو پہلے سیلیکٹ کر لینا وہ طریقہ آپ کو آتا ہے اچھا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے لیئر پر جانا ہے لیئر پر جانے کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے میڈیا پر یہاں پر جانے کے بعد آپ نے پہلے نمبر والے بیک گراؤنڈ جا اپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے دوستو کلک کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر لینا ہے یاد رکھئے اگر آپ جو آپ نے اوپر لکھنی ہے اس کا کلر ہلکا ہے مطلب گہرا نہیں ہے تو آپ جو ہےنا بیک گراؤنڈ جو اس لکھائے کا لکھیں گے وہ کیا کریں گے گہرے کلر کا تو میں لکھائی کے نیچے جو پٹی ہوگی گہرے کلر کی رکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو پٹی بنانا ہے ہم نے وہ کیسے آپ دیکھیں اچھا کلر دے کے آپ نے اس کو فل سکرین کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے لانا ہے یہاں پٹی کی شکل دینی ہے اچھا دوستو یہ کام کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے لیئر پر جانا ہے جانے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ پر جانا ہے ٹیکسٹ پر جانے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں میں لکھتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں جی دوستو اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا میں جیسا کہ لکھ رہا ہوں آگے لکھتا ہوں بہت شکریہ مطلب جو چیز بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے لکھ لینی آپ نے اچھا جناب یہ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں آپ کی لکھائی آ چکی ہے اس کا آپ نے اب کلر جو ہے وہ بھی چینل کرنا ہے تو کر لیں ورنہ یہ بیسٹ لگے گا اب آپ نے اس کی جو ہے نا فونٹ جو ہے مطلب اس کا ڈیزائن جو ہے وہ چینل کرنا ہے کرنے کے لئے آپ نے ڈبل اے پر کلک کرنا ہے اور یہاں لاتن لکھا ہوا ہے اکثر کائن ماسٹرز میں یہ چیز نہیں ہوتی اگر نہ ہو آپ کے کائن ماسٹر میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا ڈاؤنلوڈ کریں لاتن پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہلے نمبر پر کلک کر کے آپ نے یہاں یس کر دینا ہے جب کریں گے تو آپ کی لکھائی جو ہے وہ اٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی لکھائی کا ڈیزائن ہو جائے گا اچھا دوستو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو شیڈو دے لینا ہے یہ جو لکھا ہے گلو اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کا کلر آپ نے رکھنا ہے جنابی علی کون سا اس کو انیبل کر لینا ہے انیبل کرنے کے بعد اس کا کلر جو نا وہ آپ نے بلیک رکھنا ہے اوکے کر دیا اب اس کو کپیسٹی تھوڑی سے بڑھا دینی یہ خوبصورت تاکی لگے اس طریقے سے اس کو یس کر دینا ہے اب دوستو آتی ہے کہ پٹی چلے گی کیسے یہ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ پٹی کو لکھائی کو آپ نے اس پٹی کے آخر میں لیانا ہے اور لیانے کے بعد آپ نے یہاں یہ جو چابی آپ کو نظر آرہی اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے یہ جو چیز آپ کو لمبی ساری لائن نظر آرہی اس کو اس پیلی پٹی کے آخر میں لے جانا یہاں لے جانے کے بعد آپ کو یہ پلاس والا ایک کا نظر آرہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس لکھائی کے کان سے پکڑنا ہے آپ نے اور اس پٹی کے اوپر صحیح طرح سے گزارتے ہوئے گزارتے ہوئے گزارتے ہوئے آخر تک لے جانا ہے دوستو یہ دیکھو اس طریقے سے کرتے 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 بلکل آخر تک لے جانا ہے لے جانے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یس کرنے کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ آپ نے اپنی جو ہے ویڈیو کے برابر بلکل کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں تک آپ چاہتے ہیں اتنا آپ نے ان کو بڑھا لینا ہے دیکھیں میں بڑھا رہا ہوں جیسے یہ پٹی ہے اس کو بھی اس لکھائی کے بلکل برابر رکھنا ہے جی دوستو اب ہماری نیوز پٹی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی اب میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں دوستو آج کے دور میں ویوز حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں صرف اپنی محنت دکھائیں اپنی مہارت دکھائیں اور ویوز اور دھیروں سارے سبسکرائبرز حاصل کریں اپنی ویڈیوز کو پروفیشنل قسم کا بنائیں تو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی خوبصورت قسم کی ویڈیوز بنائیں اور اپنے چینل کو آگے لے کر جائیں بھئی کوئی اگر بندہ آپ کے سپورٹ کرے گا بھی نا تو آپ کو فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ کے کانٹینٹ میں دامنی آئے گا نا اس وقت تک لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے ویڈیو اچھے لئے کے تو لائک کر دینا کمر سیکشن میں جا کر رہے کے ظاہر ضرور فرمانا ہمارے چینل پر ہو تو یار سبسکرائب کر لینا بہت شکریہ خدافیز یہ عبداللہ ہے وہ سیف اللہ ہے اور یہ ہمارا فرم ہے مرغیوں کا خوبصورت موسم ہے آج مرغیاں جو ہیں وہ خوراک کی انتظار میں بیٹھی ہیں یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں باہر تھوڑا سا واق کرنے کے لئے ابھی آپ کو موسم دکھاتا ہوں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دروازہ ہے اور ہم چلتے ہیں جناب باہر اور یہاں کا نظارہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بھر طرف سنسان ہی سنسان اور خوبصورت نظارہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آجو بھئی سیف اللہ بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ اور وہ آپ کو نظر آرہا ہے وہ میرا پولٹری فارم ہے آگے آپ کو نظر آرہے ہیں وہ سیل جو ہے نا مرغے مرغیاں ہیں تو جس بھائی کو بھی ضرورت ہو ہم سے ربطہ کر سکتا ہے